حضرتِ معروف کرخی پھر کیفیت یہ ہوتی ہے بازار سے گزر رہے ہیں ایک سکہ گزرا پانی دلانے والا غریب مسکین محتاج پانی دلانے والا کوئی اس کا پانی نہیں پی رہا غریب مشک اٹھا کر مسکیزہ باری اٹھا کر تھکا ہوا پھر رہا ہے آپ قریب سے گزرے اور وہ یہ بولی دے رہا تھا جو میرا پانی پیے گا اس پر اللہ کی رحمت ہوگی حضرتِ معروف کرخی روزے کے ساتھ تھے حضرتِ معروف کرخی روزے کے ساتھ تھے آپ نے بڑھ کر اس سے پانی کا پیالہ لے لیا اس کو ایک جرم دے دیا پانی پی کے روزہ توڑ دیا مریدوں نے پوچھا حضرت آپ تو روزے سے تھے پانی کیوں پیا فرمایا اس غریب کا پانی کوئی نہیں لے رہا تھا اور وہ رب کی رحمت کی بات کر رہا تھا میں نے کہا میں تو روزے رکھ لوں گا مگر اس غریب کا آئی دل چھوٹا تو اس کا گبارہ کیسے ہوگا دوستو انسان کی ہر ترجی ختم ہو جاتی ہے بندہ اپنے نفس سے جھدا ہو جاتا ہے اپنے نفس سے علیدہ ہو جاتا ہے اپنے نفس سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اتنا لا تعلق ہوتا ہے کہ سری سکتی سے پوچھئے حضرتِ سری سکتی کہتے ہیں کہ تیس سال قبل مجھ سے ایک گناہ ہوا تھا کیا؟ تیس سال پہلے ایک گناہ ہوا تھا آج تیس سال سے اسی کی معافی مانگ رہا ہوں معلوم نہیں مولا نے معاف کیا یا نہیں کیا پوچھا حضرت کیا گناہ کیا تھا فرمایا شہرِ بغداد میں ہمارے بازار کو آگ لگ گئی تھی سب دکانیں جل گئی تھی اس میں میری دکان بھی تھی کسی نے آگے خبر دی حضرت سب دکانیں جل گئی مگر آپ کی دکان بچ گئی اپنی دکان کا بچنا سن کر بے ساختہ میری زباز سے الحمدللہ نکل گیا تھا بس تب سے رو رہا ہوں کہ لوگوں کی دکانیں جل گئی تھی میری بچ گئی تھی میں نے اپنی دکان کے بچنے پر الحمدللہ خوشی کا اظہار کیا تھا کئی مولا اس سے گرفت نہ کر لے کسی ری سستی اپنا مفاد کی بات کرتا ہے اپنی غیب کی بات کرتا ہے لوگ جل گئے تو بچ گیا تجھے لوگوں کے جلنے کا غم نہیں اپنے بچنے کی خوشی ہیں تیس سال سے اس گناہ پر معافی مانگ رہا ہوں موسیقا موسیقا